اسکار دوستوں آج ہم پھر سے حاجر ہیں آپ کے لئے کچھ عجیب اور لابدائیق جانکاریوں کے ساتھ فینس ہمارے چینل ستیا غریب نوسکا میں آپ کا بہت بہت ساغت امم اگنندن ہے دوستوں آج ہم بات کریں گے ستیا ناسی پودھے کے بارے میں دوستوں سوچئے جب اس پودھے کا نام ستیا ناسی ہے تو یہ انیک روگوں کا ستیا ناس کرنے والا ہے اس کا شابدک ارث جو ہے وہی سننے یا دیکھنے سے اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ سروگونڈ سمپن پودھا ہے اور سدھیگونوں سے پریپون پودھا ہے فرنس آج ہم جانیں گے اس ستیا ناسی پودھے کے فائدوں کے بارے میں فرنس اگر کسی کو رتاؤں دھی کی شکایت ہے یعنی آپ کے آنکھ میں رتاؤں دھی ہو گئی ہے تو اس کے لیے اس کے جو پیلے پیلے دودھ ہوتے ہیں ایک بودھ دودھ لیجئے اور گھی میں مکس کر کے کاجل کی بھانتی آنکھوں میں لگائی ہے اسے رتاؤں دھی سے چھٹکارہ مل جائے گا فرنس اگر بات کریں آنکھوں سے سمبندھت کسی بھی روگ کی تو اس کے لیے اس کا ایک گرام دودھ لیجئے پچاس میلی لیٹر گلاب جل میں ملا کر روجانہ دو دو بودھ آنکھوں میں ڈالیے اس سے آپ کے آنکھ میں اگر شوجن ہے آنکھ لال ہو گئی ہے تو اس سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا فرنس یہ بہت ہی لابکاری پودھا ہے فرنس اگر شانسوں سے سمبندھت کوئی پریشانی ہے جیسے خانسی یا شانسے سمبندھت کوئی انہ بکار ہے تو اس کے جڑوں کا چونڈ دیجئے اور اس کی ماترہ آپ ایک سے دو گرام رکھئے اور گرم دودھ میں ملا کر اس کا اگر آپ سے ون کرتے ہیں تو آپ کو خانسی یا سواں سے سمبندھت سبھی پریشانیوں سے چھٹکارہ ملتا ہے فرنس اگر دمے کی بیماری ہے کسی کو تو اس کے پنچان کا رس نکال لیجے اور اسے آگ میں اوبال لیجے فرنس جب یہ پنچان کا رس ربڑی کے شمان گھڑا ہو جائے تو پانچ سو میلی رس اس کا ساٹھ گرام پرانا گھڑ تتھا بیس گرام رال ملا کر کھرل کر لیں اس کی دھائی سو میلی گرام کی گولیاں بنا لیں ایک ایک گولی دن میں تین بار گرم پانی کے ساتھ سیون کریں اس سے آپ کو دمے کی بیماری سے چھٹکارہ ملے گا فرنس اگر آپ کے پیٹ میں درد بنا رہتا ہے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا ہے تو ستیاناسی کے دو سے پانچ میلی پیرے دودھ کو دس گرام گھی کے ساتھ ملا کر سیون کرنے سے آپ کے پیٹ کا درد ہمیشہ کے لیے شمان ہو جاتا ہے پھرنس اگر جلو در کی سمسیہ ہے تو اس کے لیے پانچ سے دس ملی ستیاناسی کا پنچان کا جو ہے رس لیجے دن میں تین سے چار بار پیلائیے پیش آب رک رک کراتا ہے تتھا جلو در روک سے آپ کو لاب ملتا ہے پھرنس اگر بات کریں پیلیا روک کے بارے میں تو اگر پیلیا یعنی جانڈیس ہو گیا ہے تو دس ملی گلوئے کے رس میں ستیاناسی کا تیل آٹھ سے دس گرام ڈال لیں اسے صبح اور سام پیلائیں اسے پیلیا یعنی جانڈیس روک سے ترنچھٹکانا ملتا ہے اگر مطر بکار ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں پھرنس بیس گرام اس کے پنچاگوں کو دو سو میلی لیٹر پانی میں بھگو لیں اس کا کارھا بنا کر دس سے بیس ملی کی ماترہ میں پھلائیں اس سے مطر بکاروں سے آپ کو ترنٹ ہی لاب ملے گا پھرنس اگر شفلیس روک کی شکایت ہے تو اس کے لیے آپ پانچ ملی ستیاناسی پنچانگ رس میں دودھ ملا کر شیون کریں کم سے کم دن میں تین بار تو اس سے شفلیس روک سے آپ کو لاب ملتا ہے پھرنس اگر سجاک روک کی شکایت ہے تو اس کے لیے دو سے پانچ ملی پیلے اس کے جو پیلے پیلے دودھ نکلتے ہیں اس کو مکھن کے ساتھ سیون کرنے سے آپ کو ترنٹ ہی لاب ملتا ہے اگر کسٹ روک کی شکایت ہے فرنس تو آپ اس کے لیے کیا کریں پانچ سے دس ملی پتے کا اس کے جو پتے ہیں اس کے پتے کا رس ڈھائی سو ملی دودھ میں ملا کر شبہ اور سام پھلانے سے کسٹ روک سمامت ہوتا ہے پھرنس اگر بات کریں توچار روک سے سمبندی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا رہے گا تھوڑا سا آپ اس ستیاناسی کا پنچانکہ رس لیجے اور نمک ڈال کر لمبے سمیہ تک اس کا سیون کیجے تو آپ کو توچار سے سمبندی سوی پیٹاروں سے چھوٹ کارا ملتا ہے پھرنس اگر داد خاج خجلی کی پرابلم ہے تو ستیاناسی کے پتے کے رس یا تیل کو لگانے سے داد خاج خجلی ٹھیک ہو جاتی ہے پھرنس اگر گھاؤ شکھانے کی بات کریں تو اس میں آپ اس کا انیک روپ سے پریوک سکتے ہیں ستیاناسی کے دودھ کو گھاؤ پر لگانے سے پرانے سے پرانا بگڑا ہوا جو گھاؤ ہوتا ہے وہ سمابد ہوتا ہے پھرنس گھاؤ میں ستیاناسی کا رس جو ہوتا ہے وہ بہت ہی لابک کاری ہوتا ہے گھاؤ پر اس کا ستیاناسی کا جو پودھا ہے اس کا رس اگر آپ کا پیش پیش کر پر پرانے گھاؤ پر یا خوجلی میں لگانے سے بہت ہی آرام ملتا ہے چھالے خوڑے خونسی خوجلی جلن سفلس آد روک پر ستیاناسی کا پنچان کارس اور پیلا دودھ لگانے سے آپ کو ترنت ہی لاب ملتا ہے اگر سفید داک کی شکایت ہو اس کے لیے ستیاناسی کے پھول کو پیش کر اتھو ستیاناسی کے دودھ کالیٹ کرنے سے سفید داک سم ہو جاتا ہے چھوٹ اور رکھت سراو میں ستیاناسی کا اپیوگ آپ کیسے کرنا رہتا ہے ستیاناسی کے دودھ کو گھاؤ یا چھوٹ والے آستان پر لگائیں اس سے چھوٹ لگنے سے ہونے والا رکھ سراو بند ہو جاتا ہے اگر آپ کے روم شدروں میں سوجن ہو گیا ہے تو اس کے لیے بیجوں کو کالی مرچ تھا سرسو کے تیل میں پیش کر لیپ کرنے سے روم شدروں کا سوجن ہوتا ہے یا موح سے کی پریشانی ہے تو اس سے چھوٹ کارہ ملتا ہے درد سے رہت دلانے کیلئے ستیان آسی کا پریوک کیسے کرنا ہے ستیان آسی کے تیل کی دس گودوں کو ایک گرام سوٹ کے ساتھ ملا کر سمن کرنے سے سریر کے سب ہنگوں کے جو درد ہوتے ہیں وہ سماعت ہوتے دن میں دو بار دودھ کے ساتھ اگر سمن کراتے ہیں تو اس نوفیل سے چھوٹ کارہ ملتا ہے فرنس اگر بات کریں ستیان آسی کے فائدوں کے بارے میں تو پورا دن بھی جائے گا لیکن اس کے فائدوں کا ورن نہیں ہو پائے گا فرنس یہ بہت ہی لابکاری اور فرنس تو آئے جان لیتے ہیں کہ اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں فرنس جس پودھ بنسبتی یا جڑی بوٹی یا دوائی یا کسی بھی چیز سے اگر بہت سارے لاب ہیں تو اس سے سعودانیا بھی آپ کو پردنی ہوتی ہے کچھ اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو ستیاناسی کا بیج جو ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی سہلا بھی ہوتا ہے اس کے بیج کی جو ملاوٹ سرسوں کے تیل میں کرتے ہیں جس سے آپ کی مرتبی ہو سکتی ہے یعنی یہ بہت بھی سہلا ہوتا ہے اس لیے سرسوں کے تیل میں اس کے بیج کا کبھی سیون نہ کریں اس لیے ستیاناسی کا پریوک کرتے سمیں بیج سا ہوتھانی رکھیں فرنس آپ جب بھی کسی جڑی یا بوٹی کا پریوک کریں تو اس سے پہلے آئیرو ویدی چکت سکھ سلاح جرور لیں فرنس آج کی جانکاری آپ کو کسی لگی کمنٹ کر جرور بتائیے اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو لائک کی جی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کی جی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ اچھی جانکاری وں